جرعت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے سلطانے نجہاں رسالت ماب ہو اے آمینہ کی چاند کتنے لاجباب ہو حضراتِ گرامی نادباد کے بعد آئیے اس عظیم شاہر پروگرام کے انہیں پاتھ کے مقصد کی طرف آپ کی توجہ مفضول کرانے کے لئے میں ایک غیر مصدر شاہر ادھے پرداب سن کے چار مصدر پرداتا ہوں کہ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ دوستان سبتا ہے نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ دوستان سبتا ہے نہیں سمجھے یہ بات تو نقصان سبتا ہے جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی ہیں مہا ساگر بنانے میں مگر احسان سبتا ہے یہ اتنا بڑا ملک اتنا عظیم اتنا خوبصورت اتنا مہان دیش جو ہے جو مہا ساگر کی طرح گہرا بھی ہے جو ہمالے کی طرح بلند بھی ہے اس میں کسی ایک شخص ایک جاتی ایک ویک یا کسی ایک قوم کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ اس میں گوتم سے لے کر کے گاندھی بھی جس میں منگل پانڈے بھی بھی آتے ہیں لال بہادر شاستری بھی آتے ہیں جس میں پنڈیت آجز ماتری بھی آتے ہیں جس میں گلزار دہلوی بھی آتے ہیں جس میں بھگت سنگھ بھی آتے ہیں جس میں ونب بھائی پٹیل بھی آتے ہیں جس میں سراجو دولہ سے لے کر کے حضرت مدنی تک تیپو سلطان بھی آتے ہیں حیدر علی بھی آتے ہیں شاہ علی اللہ مہدز دیلوی بھی آتے ہیں شاہ عبدالعزیز بھی آتے ہیں سید عمد شہید بھی آتے ہیں شاہ اسمائیل شہید بھی آتے ہیں حافظ زامی شہید بھی آتے ہیں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی بھی آتے ہیں حضرت شیخ الحل مولانا محمود الحسن دوبندی بھی آتے ہیں مولانا محمد علی جوہر شوکت علی گوہر مولانا آزاد اور نجانے کتنے لوگ جن کے نام یہاں نہیں لے سکتا جن کی ایک طویل فیرست ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی اور دوسرے مزاہی اور ذات اور دھرم کے ماننے والوں نے اس ہندوستان کو سوارہ ہے سجایا ہے اگر کسی ایک یہ قربانی کو بھی نظر انداز کیا جاتا ہے تو ہندوستانی تہزیدی سربلندی کے دامن پہ میں سمجھتا ہوں داغ لگایا جاتا ہے اس لیے کہ سبی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے جو آج صاحبِ مسند ہیں وہ کل نہیں ہوں گے کرایہ کی دکان ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے اس میں ہر ایک کے قربانی کو ہمیں تسلیم کرنا ہے ہمارا سنویدان جو ہے ہمارا قانون جو ہے ہمارا دستور جو ہے وہ ہر قوم کو ہر ذات کو ہر دھرم کو ہر مذہب کو پوری ذت کے ساتھ اس سرزمین پر زندہ رہنے کا حق دیتا ہے لیکن یہ ہمیں آپ کو بتانا پڑے گا ہمیں دوسروں کو آپ کو سمجھانا پڑے گا اس لیے بتانا پڑے گا کہ میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں دنیا کسی گونگے کے کہانی نہیں لکھتی آپ کو بولنا پڑے گا امن کے لیے تہذیب کے لیے شرافت کے لیے مظلومیت کے لیے انسانیت کے لیے بھائی چارگی کے لیے آپ سی مل ملاب کے لیے آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا نفرت کے خلاف ویشک کے خلاف بربریت کے خلاف ظلم کے خلاف سمپردائیتہ کے خلاف آپ کو ہندو مسلم ایکتہ کو آگے بڑھانے کے لیے ان بزرگوں کے قدموں سے قدم ملا کے کھڑے ہونا پڑے گا جن میں ایک نمائی شخص ہمارے اسٹیج پر جو خدمات انجام دیتے ہیں سرزمین ممبئی میں لیکن وہاں سے چل کر کے اس تھندک کے موسم میں آپ کے سامنے تشریف فرما ہے حضرت مولانا کاری محمد ایوب صاحب دامت پرکات ہم جن کے قدموں سے قدم ملا کے آپ کو کھڑے ہونا ہے حقانی کے لیے انسانیت کے لیے مدارس کے تحفظ کے لیے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ایسے بزرگوں کے ساتھ ان کے قدموں سے قدم ملا کے آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا اور نفرتوں کو ہندوستان سے ختم کرنے کے لیے آپ کو ستر جوڑ کے اس طرح کے اس تیجوں کو سجانا پڑے گا تب جا جر کے ہندوستان اپنی پوری آب اتاب کے ساتھ آگے بڑھے گا اس لیے کہ نفرت میں ہمیشہ نقصان ہے جب بھی انسان نے انسان سے نفرت کی ہے پیار ہارا ہے تباہین حکومت کی ہے اس لیے بہت ہوں چھوچھوکا اب صرف محبت کی ضرورت ہے امن کی ضرورت ہے بھائی چارہ کی ضرورت ہے ہندو مسلم ایکتہ کی ضرورت ہے یہاں سے جب آپ اٹھیں تو ایک پیغام لے کر کے پورے ہندوستان کو یہاں کے اس قومی ایک جہتی اور مولنے انسانیت کانفرنس کے خوشبو کو پورے ہندوستان میں آپ پھیلا دیں اور یہ جو نوجوان جو ایونٹی فاؤنڈیشن بیرپور کے نوجوانوں نے اتنی سردی میں اتنی حالات میں جو اس طریقے سے امن اور محبت کا یہ اسٹیج سجایا ہے جن میں ہمارے عزیز دوست مولوی محمد عارف صاحب مولانا ریاض صاحب اور میں کن کن لوگوں کا نام لوں جنہوں نے ہمارے محترم صاحبِ عزم و شجاعت حضرت قاری محمد عیوب صاحب ساتھ کھڑے ہو کر کے یہ امید لے کر کے آپ سب کو جمع کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ نظام کوہن بدل ڈالوں میں چاہتا ہوں کہ نظام کوہن بدل ڈالوں مگر یہ بات فقط میرے بس کی بات نہیں اٹھو اٹھو اے بیرپور کے لوگوں یہ کام سب کا ہے دو چار دس کی بات ہے پورے ہندوستانیوں کو وہ امر و محبت کے لئے کھڑے ہونا ہے اور جو لوگ ہندوستانی ایکتا کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں ہندوستان سے بھگانا ہے اور ہندوستان میں انشاءاللہ انہیں موک کی کھانی پڑے گی حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا اگر ہندو مسلموں کا یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا اس لئے دعا کیجئے کہ ہم میں پیار کے رشتے رہے ہیں قائم یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا آپ کو بھارت کی ایکتا کو باپتی رکھنا ہے اس کو خندت نہیں ہونے دینا ہے کچھ طاقتیں ہیں جو طاقت لگا رہے ہیں لیکن آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا ان نوجوانوں کو ہمت دینے کے لئے حوصلہ دینے کے لئے ان کی تائید کرنے کے لئے ان کی توسیق کرنے کے لئے میں یہ چاہتا ہوں کہ پورا مجمع یہاں سے لے کر وہاں تک جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اپنی اپنے کرسیوں سے کھڑے ہو کر آپ ان کی تائید کریں ان علماء کی ان اساتذہ کی ان بزرگان دین کی ان اسلاف کی ان قومی فانڈیشن بیرپور کے نوجوانوں کی محترم حضرت کاری محمد دیوب صاحب کی ایک حوصلہ لے کر کے آپ کھڑے ہوئے اور ان کی تائید کیجئے اور ایک عزم لے کر کے اب کے جو فیصلہ ہوگا وہ یہیں پر ہوگا اب کے جو فیصلہ ہوگا وہ یہیں پر ہوگا اب ہم سے دوسری جرت نہیں ہونے والی مریں گے تو یہیں دفتہ کیے جائیں گے میری مٹھی بھی پراچی نہیں جانے والی جو لوگ نہ جانے کہاں کہاں کا راستہ دکھاتے ہیں آپ ان کی تائید کیجئے ان کے قدموں سے قدم ملائیں اور آپ بیٹھ جائیں جائیں گے